یویفہ نے یورو ٹونٹی ٹونٹی ٹیم سے سپانسر بوتلز کو ہٹانے پر پابندی آئیت کر دی اب اگر کسی بوتل کو ہٹایا گیا تو اس پر ٹیم کو فائن ہوگا یورپی چیمپینشپ نے نیوز کانفرنس میں سپانسرز کی بوتل کو ہٹانے کے رجان کو بند کرنے کے لیے کہا ہے کرسٹیانو نوڈالڈو نے اس رجان کو شروع کیا چوبیس ٹیموں کے ایک جانب سے تمام تر کھلاڑیوں کو انتباہ جاری کر دیا گیا ہے کہ اب یورپیان چیمپینشپ کو دوران کسی بھی بوتل کو میز سے نہیں اٹھا جائے گا اور نیوز کانفرنس کے پلیٹفرم کو دوران جو بھی سپانسرڈ بوتل میز پر پڑی ہوگی اسے وہیں پڑھ رہے ہیں دیا جائے گا یاد رہے کہ اس ہفتے رونالڈو کے جانب سے اپنے میز پر پڑی دو بوتلوں کو ہٹا دیا گیا تھا جس کے بعد پال بوگا اور مینویل لوکیٹلی نے بھی سپانسرز کی بوتل کو کیمرے کے سامنے سے ہٹا دیا تھا یورو ٹونٹ ٹونٹ ٹورنمنٹ کے ڈریکٹر مارٹن کلر نے کہا کہ یوے فا نے اس معاملے کے حوالے سے تمام تر ٹیموں سے بات چیت کی ہے اب اگر کسی بوتل کو ہٹایا گیا تو اس کا جرمانہ ٹیم پر آئید کیا جائے گا یہ اس لیے عام ہے کہ ٹورنمنٹ اور یورپی فوٹبال کے لیے سپانسرز کی آمدنی بہت عام ہے یاد رہے کہ پوگبا جو کہ مسلمان ہیں اور شراب نہیں پیتے انہوں نے یورو ٹونٹ ٹونٹی کے آفیشل سپانسر ہینکن کی مخصوص سبز بوتل کو اپنی میز پر سے ہٹا دیا تھا اس پر کلر نے کہا ٹورنمنٹ ایکوائزز وابت کے مطابق سپانسرز کی بوتل کو سامنے سے ہٹایا نہیں جا سکتا اگرچہ مذہبی اعتراضات رکھنے والے کھلالیوں کے سامنے یہ بوتلیں رکھی ہی نہیں جاتی یاد رہے کہ جرمنی کے خلاف فرانس کی صفر ایک کی جیت کے بعد بہترین کلاری کا انام حاصل کرنے والے پوگبا کو انٹریوی رومے سوالات کے جوابات دیتے میں دکھا گیا جہاں پر انہوں نے پر سامنے پڑی ایک بوتل کو ہٹا دیا رونالڈو نے اس سے قبل پیر کے روز پری گیم نیوز کانفرنس کے دوران دو ککولا کی بوتلیں پر سامنے سے ہٹائیں اس سے کمپنی کے شیئرز میں چار بلین ڈالر تک کا نقصان سکا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد ویفا کی جانت سے تمام تر ٹیمز پر بابندی آئیت کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی ٹیم میمبر اگر اپنے سامنے پڑی کسی بوتل کو ہٹاتا ہے تو اس کا جرمانہ اب ٹیم پر آئیت کیا جائے گا